اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج ایک ہمارے انڈین بھائی ہیں گجرات انڈیا سے اور ان کا ایک سوال تھا اور وہ سوال یہ تھا کہ ان سے کہ میں نے بات کری تو انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں نوے فرسنٹ جو انڈین ہیں وہ یہ کہتے ہیں ان کا ان کو ان کا یہ خیال ہے کہ انڈیا پاکستان میں جو دو سو بیس ملین لوگ رہتے ہیں ان کے ہر گھر ان سب کے پاس گھر میں پسٹولیں ہیں بم ہیں اور وہ آتکواد ہیں یا آتکواد یعنی ٹیررسٹ ہیں یہ ان کا ایک مجھ سے سمپل سا سوال تھا ان کو یہ خیال ہے کہ نائنٹی پرسنٹ انڈین جو کہ نو سو ملین لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں ہر گھر میں گن ہوتی ہے انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے میرے پاس تو کوئی گن نہیں ہے میں نے چھرے والی بندوق ضرور چلائی ہے جس میں انہوں غبارے پھوڑتے تھے اور لیکن میرے پاس کوئی گن نہیں ہے پسٹول نہیں ہے ریولور نہیں ہے تو یہ ان کا سوال ہے اب آپ سے یہ سوال ہے جو اتنے بھی پاکستانی یہ سن رہے ہیں دو پاکستانی میرے پاس سامنے بیٹھیں ہیں میں ان سے پوچھ لیتا ہوں لیکن اس کے علاوہ جتنے پاکستانی میری بات سن رہے ہیں ان سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ کینڈلی ہاں میرے گھر میں گن ہے نہیں میرے گھر میں گن نہیں ہے یہ ضرور جواب دیجے جاکے میں بھی جان سکوں کیونکہ مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ سوال صحیح ہے یہ بات ان کی صحیح ہے نہیں کیونکہ میں نے کبھی کسی سے پوچھا نہیں ہے کہ آپ کی گھر میں گن ہے یا نہیں ہے سنی بھائی آپ کا جو مجھے آپ اگر کومنٹ کر دیں آپ کے موبائل پر کیمرا نہیں آرہا ہے تو میں آپ کو انوائٹ کر لوں تو ہاں یا نہ میں کائنڈلی جواب دیجے کہ کیا آپ کے گھر میں کوئی پسٹول بندوق ریولور بم نیوکلئر بم کچھ ہے کہ آپ ٹروریسٹ ہیں ہاں یا نہیں اور اگر نہیں ہیں تو بھی لکھیں اور ہے تو بھی لکھتے ہیں پلیز کائنڈلی تھانکیو سو مچ یہ سوال ہے سنڈیب بھائی کیمرے پر نہیں آپ آرہے ہیں لیکن آجائیں تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ کائنڈلی آکے ہمیں یہ سوال دھوڑا دے جاکے لوگوں کو پتا سل جائے ایسن بھی بیٹھے ہیں اور علی بھی بیٹھے ہیں ایسن آپ کے گھر میں پسٹول ہے؟ نہیں آپ کے کسی بھائی کے پاس پسٹول ہے؟ نہیں آپ ان کا بھی خیال نہیں دے گئے ان کو یقین نہیں ہے لیکن ان کا خیال نہیں ہے ہاں علی بھی آپ کی گھر پسٹول ہے؟ نہیں آپ کے بیٹھوں کے پاس پسٹول ہے؟ نہیں تو کیسے آپ کی پٹائی کرتی ہوں؟ اچھا آپ کے گببہ کے پاس پسٹول ہے؟ نہیں ان کے پاس بھی نہیں ہیں اوکے 9mm کیا ہوتی ہے 9mm کیا ہوتی ہے 9mm کی پسطول ہے بھائی میں نے کبھی نہیں دیکھی آج سے پہلے تو یہ ان کے پاس ایک لائسنس والی ہے اور کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گھر میں پسطول ہے شیخ صاحب پوچھے بول رہے ہیں بھائی اوویس تو کچھ نہیں ہوتا آپ بتائیں گے نا کہ ہے یا نہیں احمد بھائی میں نے آپ سے بہت دن سے بات نہیں کری اگر آپ کی پاس ٹائم ہو تو آپ آجیں اور ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ایڈوکیشن پر آپ کو بات کرنے کا شوق ہے اور مجھے بھی شوق ہے تو آپ پلیز اگر لائیو آجیں میرے ساتھ اس کے بعد والی پر آپ نے پوچھا کہ بار بار لائیو آنے سے آپ تھکتے نہیں ہیں تو جس طرح آپ کھانا کھانے سے بات روم جانے سے بار بار تھکتے نہیں ہیں میں لائیو آنے سے نہیں سکتا ہوں کھانا کھانا بھی بات روم جانا بھی اور لائیو آنے بھی تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے چوہان بھائی آپ کے شاید آپ موبائل سے نہیں ہیں تو بات نہیں ہو پائی ابھی بھائی لائیو ہیں میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ اگر وہ آکے یہ سوال ہم سے دوبارہ کر لیں اور ان کا خیال میں بھی یہ صحیح ہے سوال تو بہت اچھا ہوگا بہت مہربانی ہوگی ابھی بھائی اگر ایک سوال کر کے چلے جائیں اس کے بعد بے شک ان کی مرضی ہے یا کوئی اور اگر انڈیا سے ہو جو کہ کیمرے پر آکے نمشکار نمشکار اسلام والیکم ریان بھائی کیسے ہیں آپ والیکم اسلام جی ابھی بھائی آپ سے سوال آپ کی آواز آپ کی آواز کم آرہی ریان بھائی is it your phone undercover undercover اور سمتھی undercover میں نہیں undercover ہے میرا فون ہاں جی بلکہ ایجنسی سے لیا ہوئے that's fine that's fine میں میں کو آج ریان بھائی میرے کو ایک دو سوال آپ سے کرنے ہیں ٹھیک ہے اور پہلے ہی جو سوال ہے اس کو کر لیں وہ یہ ہے کہ ان کا خیال تھا چوہان بھائی کا کہ پاکستان میں ہر گھر میں پسٹول ہوتی ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ 90% انڈین یہ بلیف کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہر گھر میں پسٹول ہوتی ہے ایک اور ہمارے سادھی تھے انڈیا سے ہی آئے تھے وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب میں پاکستان نہیں آیا تھا تو میرا یہ یقین تھا کہ پاکستان میں ہر آدمی کے پاس تلوار ہوتی ہے اور گھوڑے پہ وہ تل رہا ہوتا ہے تو یہ ان کا یقین تھا اور ابھی دو تین دن پرانی بات ہے کہ اماردیب بھائی ایک ہے ہمارے انڈین جو سنگاپورین ہو گئے ہیں انہوں نے تین کتابیں دو کتابیں لکھی ہیں سکھ ہسٹری پہ پاکستان کی ان کی وائف پہلی تفہہ آئی تھی تو ان سے میں نے پوچھا آپ کو پاکستان کیسا لگا تو انہوں نے کہا مجھے تو لگی نہیں رہا پاکستان میں لگا میں نے انڈیا میں پھر رہی ہوں زیادہ فرق تو کوئی نظر لائے تو آپ اگر یہ سہی سامجھتے ہیں تو بھی بتا دیں زیادہ سامجھتے دو جو سامجھتے ہیں نہیں ایسی بات کوئی نہیں ہے جو بھی پوچھ رہا ہے کہ پاکستان میں ہر آدمی کا بندوق ہوتی ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے اتر پردیش میں بہت ہی لوکل ویپنز بنتے ہیں سب کو پتا ہے پانچ جا روپے دس جا روپے میں کٹے ملتے ہیں پرولم یہ ہوگی ہے ریان بھائی کٹے ہوتے ہیں کنٹری میں ریوالورز اوپر پائپ لگاتے ہیں اور پائپ لگے بنا لیتے ہیں which can backfire anytime کلی ایک ویڈیو آیا تھا کسی نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا تو یہ سب کیا ہے یہ پوری کی پوری جو اس کے لئے ویپن انڈسٹری چلتی ہے جو کی اللیگل ویپن انڈسٹری ہے and the point is not that the point is یہ arms کیسے بنتے اور کس کے ہاتھ میں آتے ہیں یہ پاکستانی بنتے ہیں اور انڈیا میں بھی بنتے ہیں ہمارے جیسے اتر پردیش اریا ہے وہاں بنتے ہیں آپ لوگوں کا جیسے بھی ٹرائبل ایریا ہے وہاں بنتے ہیں it's a fact وہاں بنتے ہیں اور لوگ با کھریتے بھی ہیں کراچی میں بھی مل جاتی ہے lahore میں بھی مل جاتی ہے بمبئی بھی مل جاتی ہے یو پی میں بھی مل جاتی ہے دنی میں آپ کو کٹا 10,000 روپے میں آپ کو ریوارور مل جائے گی آپ کی بہت اچھی بات ہے کہ آپ انٹرپٹ نہیں کرتے لیکن میری بہت خراب بات ہے میں انٹرپٹ کرتا کیونکہ سوال ہمارا کہیں اور چل آگیا تو ملنے کو تو ہر والمارٹ میں ریوارور مل جاتا ہے یا نہیں ملتا آپ امریکہ مجھائیں میں تو ملنے کی بات ہم صرف عزمشن کر رہے ہیں کہ کیا آپ کے خیال میں ہر ہندوستانی یہ سمجھتا ہے کہ 90% پاکستانیوں کے پاس گن ہوتی ہے ہاں یا نہیں میرے کو ایسا لگتا ہے کہ to tell you the truth the way in the sense کہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے یہ بات کو پروپاگینڈا کرنے کا مگر جو آج کشمیر میں ہوا ہے وہ چیزیں ایک نارمل انڈین کو وہ چیزیں ایک نارمل انڈین کو یہ بلیف کرنے کے لئے ایک طرح سے کرتی ہے فورس کی وہاں پہ پاکستان میں ٹیروریزم بہت زیادہ ہے جو کی اب انفورٹنیٹلی ورل بھی ریکنگنائز کر رہا ہے اس بات کو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں کہ ابھی کشمیر کا آیا ہے شاہد بھائی مجھا ماف کرتا میری بناو کو ماف کرتا میرا کشمیر آپ اگلی دفعہ لے لی جائے گا میرے سے اس والی ویڈیو میں ایک سیمپل سوال تھا نے نے یہ سیمپل سوال کے پیچھے کیوں پوچھ رہا ہے سندیب بھائی میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا میں جواب ریان بھائی میرے کو ختم کرنے پیٹ میں درد کیوں ہوا ہے آپ نے کوئی کھانا کھا لیا کیوں تو اگلے میں جائیں گے تو وہ بھی تو اگلے میں جائیں گے میں مجھے نہیں کر رہا ہوں مانا نہیں کر رہا ہوں میں نہیں کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے 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 that is the problem which has been faced by Indian population and Pakistani population in subcontinent it is not faced it is not faced ریان بھائی ریان بھائی it is not faced by Pakistani and Indians living in west it has been faced by there because we are not accepting our faults and we are only running behind the bush we are only running behind the bush so اب آپ اگر سمجھ بھائی کو آپ کو جواب دینا ہے تو میں سمجھ بھائی جواب نہیں مانگ رہا ہوں میں تو سروے کر رہا ہوں آپ سروے سے کہہ رہے ہیں آپ نے ٹانگ نے کھڑے ہو گئے کہ سروے ہو گئے تو سالہ سروے کیوں کھڑنے آگیا ہے میں تو سمپل سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں ان کا یہ سوال وہ میں نے دورا دیا وہ آئے نہیں اب میں آپ سے صرف یہ پوچھوں آپ کے خیال میں کیا انڈیا میں یہ لوگ سمجھتے ہیں ہاں یا نہیں کہاں نہیں فتم ہو گئے ہم اگلی ویڈیو پر آئے ایسا سمجھتے ہیں ایسا سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں نا جی تو اب اب ہمارے جو سننے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ابی بھائی نے بھی یہ بات بول دی چوان بھائی بھی یہ بات بول رہے تھے کہ ان کے خیال میں پاکستان میں ہر گھر میں پسٹول ہوتی ہے نہیں اب جو بھی پاکستانی یہ بات سن رہا ہے کائنڈلی آپ سے گزارش ہے کہ آپ لکھے میں شہر ملتان میں رہتا ہوں کراچی میں رہتا ہوں میرے گھر میں پسٹول ہے یا نہیں ہے بس اتنی سی وات یہ سروے کر رہے ہیں اب اس سروے کو جھا ہی نہیں زیادہ دو یو تنگ ریان بھائی آپ نے سرے کے لئے بھی میں وہ آپ کو شانی میں باتائیں گے تو یہ اگر آپ پسٹول ہے بہر چھو ملتانی میرے پاس گن ہے مہین نے باتا ہے میں تو یار سروے کر رہا ہوں میں تو جمع جاتا ہوں اسے پسٹول ہے یہ کیا ہے بہر چل ملتانی جو اللہ ملتانی بڑی بتاؤ nhou بہر آچھا میں آپ کو میں نہیں نہیں آپ آپ سروے کر رہے ہو یہ میرا آمز کا لائسنس ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اب آپ کوئی مروں کلیم نہیں کر سکتا گورنمنٹ بھی فون آتا ہے آپ کی پاس ٹرمپ کے لیے آپ نے ووٹ دیا ہاں یا نہیں ریان بھائی ریان بھائی آپ بات گھمارے ہیں یہ سروے کا کچھ نتیجہ نہیں ہے بابا نتیجہ لینے کے لیے کون کر رہے ہیں بھائی میں کوئی پرائی منسٹر آپ سمجھ نہیں رہے آپ ایک چیز کا سروے کر رہے ہو پاکستان میری پاس سمجھ نہیں سمجھنے کے لیے میری بات تو سن لو آپ پاکستان میک سروے کرنی کوشش کر رہا ہو کہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے بتاؤ تمہار پا گن ہے یا نہیں ہے 80% of the weapon market is illegal in پاکستان right now do you think نہیں آپ کا خیال میرے پاکستان نہیں نہیں یہ سارے کنٹری میں آپ کیا ہے کہ پیکٹس پیس نہیں کرتے ہو ریان بھائی یہ آپ کا خیال نہیں ہے میں جب پیکٹس پوزیش میں آؤں گا میں جب پیکٹس پوزیش میں آؤں گا میں آپ کو پتا رہنا چاہیے میں نے جیسے بولا کیون чего росс کیا ہے بھائی آپ نے پوچھنے سے پہلے میں پوچھنے سے پہلے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے میں ایکسپ کرتا ہوں کیشہور ہے بلوش بورڈر ہے سوات اہریا ہے وہاں پہ سب illegal weapon چلتے آپ کو ہی پتا ہے مگر اگر آپ accept نہیں کریں گا ایOU نہیں نہیں​ یہ تو وہ بات ہو گئی ابھی ہمارے سیاستدان لے رہے ہیں آپ کی میڈیا اور ہماری میڈیا لے رہی ہے کیونکہ آپ اور میں یہ ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میرے بیک آرڈ میں کتنی گندگی ہے اور آپ اپنے بیک آرڈ میں گندگی دیکھنا نہیں چاہتے یہی تو پرومل میں ساری تو آپ یہ میں اس ویڈیو کو آپ سے ہاتھ جوڑ کے مافی معانتا ہوں کہ میں ایک ایک وقتی گریے سمال کی بات ہے میں نے یہ بات بولتی آپ سمسپل سوال کرنے انٹریکشن کریٹ کرنے کیلئے اور کچھ نہیں گئے میرا کام انٹریکشن کریٹ کرنا ہے میں کوئی پروbleم صورت نہیں یہ کونٹریکشن تھی نوالیاں بھائی یہ کونٹریکشن تھی نوالیاں اور کیا وہاں آپ کی گلتی ہوتی ہے آپ کی بیٹے کی گلتی ہوتی basta نہیں مانے گا تو آپ صداروں کے کیسے اگر بیٹا بولے نہیں 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 پاپا آج تو اببو ایسا نہیں ہے تو آپ جب تک اس کی گلتی نہیں پکڑو گے آپ اس کی گلتی صداروں کے کیسے ہمارے یہاں بھی گلتیاں ہیں ہم مانتے ہیں ہمارے یہاں لوکل ویپن انڈسٹری بہت بڑی ہے اس کو کنٹرول میں لانا بہت ضروری ہے الیکشنوں میں کہاں سے آتے ہیں سب ہتیار سارے جتے بھی نیکس لائٹ ہیں کہاں سے ہتیار لارے ہیں کشمیر میں جو ہتیار آرے ہیں سے نکال کے امریکہ کا پاسپورٹ دلوا دیں گے نا پھر میں دیٹا نکال کے پبلش کرنا شروع کروں چھوڑو نا اب آپ آپ ڈیٹوں میں چلے جاتے ہو کمپیوٹر میں چلے جاتے ہو اس میں چلے جاتے ہو جو ابھی بات ہے وہ بات کرو میں بات تو دردی اب اس سے بڑا آپ کو کیا بات بولوں کہ میں اپنے پاکستان ہوں مطلب ایک بات پاکستان کے اوپر بہت ساری پارندیاں ہوتی ہیں بہت مزی کی بات یہ ہے آپ کو پوری دنیا کے بارے میں پتا ہے مگر آپ کو اپنے پاکستان کے بارے میں نہیں پتا ہے بھائی میں اگر یہاں بیٹھ کے چکو سلاوکیا کی بات کروں گا تو مجھے پکڑ کے بند نہیں کریں گے ارے بابا who cares about چکو سلاوکیا اپنے بل کے بارے بات کرے گا ارے بھائی who cares about چکو سلاوکیا who cares about sweden who cares about america who cares about europe we care about our country and you must take care آپ کی امریکا نہیں اب آپ کی کانٹری کانسے ہو ہی وہ ارے آپ کی کی اس کیا کیا مطلب ہو گیا آپ کی تو ورلڈ پاسپورٹ دکھاتے رہتے وہ جگہ تو ورلڈ پاسپورٹ ابھی اپنے پاسپورٹ ابھی اپنے پہنے ہوتا نا وہ تو نہیں 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 ہماری کانٹری میں ہماری کانٹری میں ہماری کانٹری میں ڈیول سیٹوزن شپ ہے ہم OCI کٹے ہیں اچھا ٹھیک ہے وہ چھوڑو آپ پاسپورٹ کونسا ہے اگر ہمارے پاس دونوں پاسپورٹ ہے پاسپورٹ انڈیاں تو اللہ نہیں کرتے دو پاسپورٹ دونوں پاسپورٹ ہے کل تکھا دوں آپ کو وٹسیب پر آپ کو بھی دوں گا فوٹو وہ چھوڑو میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں وہ یہ بات کرو جو آپ اپنے اپنے ویپن کا سروے کر رہی ہو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اس کا کوئی مطلب کیلئی کون کر رہا ہے شوغلبادی کیلئی کر رہے ہیں آپ کو آپ تو مسئلے کو سول کرنے کوٹ میں پہنچ گئے میں کوئی کوٹ ووٹ ہوڑی جا رہا ہوں میں فیس بک پہنچ گئے سچ نہیں بولیں گے آپ تو کوئی سچ کیا ہوتا ہے جب تک سچ یہ ہی ہوگا ہے جو آپ کو پتا ہے اور جو ہمیں پتا ہے ہمارے گھر کے بارے میں اور آپ کو اپنے گھر میں بارے پتا ہے تو مجھے نہیں پتا میں سچ بول رہا ہوں تو آپ بہلے پیچھے پڑے گی نہیں آپ کو پتا ہے اجا چلو چلو have a good night and sleep will talk later thanks bye god bless اچھا جی thank you so much سننے کے لیے اب اسماعیل خان اور سارے لوگ آگے میری کلاس لینے کے لیے میں اسی لیے سیدھتی سیدھی بات کر رہا تھا سیدھا سیدھا جواب مانگ رہا تھا ابھی بھائی کو جو ہے زیادہ کھٹائی کا شوق آ رہا تھا very simple سوال ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ آپ میں سے کسی کے پاس ان کو میز تکھانا چاہتا تھا کہ majority کے پاس گھروں میں weapons نہیں ہیں اور یہ میرا خیال ہے میں نے تو نہ میں سروے سے تعلق رکھتا ہوں نہ میری کوئی سروے کی ایجنسی ہے نہ میں پاکستان سروے آثورٹی سے تعلق رکھتا ہوں مجھے کیا معلوم میرے پاس تو ڈیٹا نہیں ہے پروف میں نہیں کر سکتا ہوں تو جب میں پروف نہیں کر سکتا ہوں تو میں کیوں بولوں میں نہیں بول سکتا اس لیے سمپل سوال ہے آپ اپنے طرح بھتا دیجئے آپ کی گھر میں پسٹول ہے یا نہیں that's all so much میں بالکل بے وکوف انسان ہوں میں تو ایڈمیٹ کرتا ہوں آپ مجھے کیا بتا رہے ہیں میں تو خود بول رہا ہوں میں کوئی انسان ہوں مجھے نہیں معلوم تو اور جہاں تک آپ نے بتایا فیکٹ کو ایکسپٹ کر رہے تو مجھے فیکٹ پتا نہیں ہے تو میں ایکسپٹ کیسے کروں تو جی میں بالکل بھاگ رہا ہوں فیضہ بھائی کے سوال کے جواب سے اس لیے کہ وہ سوال ہم کہیں اور لے گئے تھے اس کو تو thank you so much آپ سے گزارش ہے جن سے بات کرنے کے لیے میں آیا تھا وہ تو غائب ہو گئے وہ آجائیں تو ان کی مہربانی ہوگی جا کے وہ پبلکلی بتا سکے ہم کو کہ مسئلہ ہے کیا thank you اللہ حافظ خیال لکھی گا اپنا thank you but to repeat in english okay good idea so gentleman from india asked me called me talked with me for half an hour and he was saying that i cannot say i think that in pakistan every single household has a gun in their house my question my i don't have a gun in my house i have two other fellows sitting over here ali do you have a gun in your house no ali hassan do you have a gun in your house okay so these two people are claiming illegal weapon in your house so i don't own an illegal or illegal weapon in my in my house and i don't believe in violence i don't believe in gun therefore i don't have one so if the question is if anybody here believes sorry if anybody here owns a gun in their house kindly comment if you do that's great please write i'm from this city and if you don't have one please say i don't have one gentleman from somebody's writing who told you that i have no idea what your name is because it's in hindi characters i don't know how to read that so my question is just to answer my friend from india and the purpose was so he is tagged so the people can actually interact with him and call him and he can have friends from india and have friends from pakistan and don't believe third hand information not even second hand information we believe in information given to us by somebody else about somebody else that's called third hand information we don't want to wear a third hand underwear today but we are willing to accept and die for third hand information all the time for god's sake stop believing in third hand information start learning about the right information and believe what your heart says so thank you so much god bless you